بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز تو آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار سے گرمہ گرم سے پائے تو کیسے بنائیں گے چلیے بنانا اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے لحسن ایک عدد لیں گے دو درمیانی سائز کی پیاز لیں گے اور ادرک کا ٹکڑا لیں گے اس کو ہم نے گلانا ہے بوائل کرنے ہیں مسالہ جات ایٹ کریں گے نمک ہس بھی ضرورت لیں گے حلدی لیں گے ایک چمچ خوشک دھنیا اور گرم مسالہ لیں گے تو دیکچے میں ہم نے پائے اپنے ڈالنے سٹارٹ کر دی ہیں اپنے نہیں بلکہ یہ تو حیر قربانی کے جانور کے پائے ہیں ان پائیوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں ہم پائیوں کے ساتھ ساتھ ہڈیاں اور گوش بھی ایٹ کریں گے یہ تمام چیزیں اپنے گوش ہڈیاں پائے ڈالنے کے بعد پیاز لحسن ادرک اور خوشک دھنیا گرم مسالہ یہ جائفل جاویتری ہے اس کو بھی ہم نے پیس کے ڈالا پانی ایٹ کر دیا اور اوور نائٹ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہوں گے یاد رکھیں لو فلیم پر ہم نے اس کو ساری رات کے لیے پکانا ہے تو یہ پکانے کے بعد کی سیچویشن دیکھ لیں آپ ساری رات یہ پکتے رہے ہیں اور لو فلیم پر یہ پکتے رہے ہیں احتیاطا ہم نے یہ بھی کیا کہ کچن کی ونڈو اوپن رکھی کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے کچھ بھی پرابلم آ سکتے ہیں تو ہم نے خیر ونڈو ساری رات کے لیے اوپن رکھی یہ پائے بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائے بھی گل چکے ہیں جی پائے بھی اچھے سے گل چکے ہیں اس کے اندر ہڈیاں بھی اچھے سے گل چکی ہیں گوش بھی اچھے سے گل چکا ہے اور ابھی ہم نے چاہیں تو یہ بھی سٹیج ایسی ہے کہ آپ یہاں پر بھی اس کو کھا سکتے ہو صرف اس میں یقینا نمک کم ہوگا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کو تڑکہ لگانا ہے تو تڑکہ کیسے لگائیں گے وہ کیا پروسس ہے چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تڑکہ لگانا تو تڑکہ لگانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے آئل لیں گے اور ایک عدد پیاز لیں گے آئل بہت تھوڑا لیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا آئل کم لینے کا مقصد کیا ہے کہ پائے خود بھی بہت آئلی ہیں ان کے اندر نیچرلی آئلز پائے جاتے ہیں تو اس لیے ہم نے جسٹ پیاز کو گولڈن کرنے کے لیے اتنا آئل لیا تو اب ہم نے پیاز کو گولڈن کرنا ساتھ کر دیا یہ ایک عدد میں نے بڑے سائز کی پیاز لے لی ہے کیونکہ تھوڑا میٹیلیل میرے پاس زیادہ ہے جس کو میں نے تڑکہ لگانا ہے پیاز گولڈن کرنے کے بعد ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا اور ادرک لسن کے پیسٹ کو بھی گولڈن کیا اور ساتھ میں تھوڑی سی جفنی ایڈ کی ابھی ہم نے ایک چمچ نمک ایڈ کیا کیونکہ نمک ہم وائل کترک بھی ڈال چکے تھے ایک چمچ ہم نے لال مرش کا ایڈ کیا ہلدی ڈالیں گے آدھا چمچ اور پایا مسالہ ہم لیں گے یہاں پر دو بڑے چمچ اور اس کو ابھی ہم بھوننا سٹارٹ کر لیں گے یہی سے ہی اصل ہمارا سٹیپ پائے کا یہی ہے کہ ہم نے ادرک لسن کے پیسٹ کو پیاس کے ساتھ ڈاؤن کرنے کے بعد جو مسالہ جات ایڈ کیے اور ان مسالہ جات کو اچھے سے ہم نے بھون لیا اور ساتھ میں تھوڑی سی جخنی بھی ایڈ کی اور اب ہم اس میں گوش یعنی پائے ہڈیاں جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں وہ ڈالیں یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے یہ فریش میتھی کے پتے ہیں دو ٹینیوں سے میں نے پتے اتار کے بھاری کار کے ایڈ کر دی اس کے ساتھ خوشبو بہت اچھی آجائی ساتھ میں میں نے یہ جو ہماری باقی کا میٹیریل تھا شفٹ کرنے کے ساتھ مجھے بڑے برطن میں شفٹ کرنا پڑا کیونکہ میرے پاس میٹیریل زیادہ تھا تو ابھی ہم نے اس کو گوش کو پائےوں کو ہڈیوں کو اچھے سے ہم نے فرائے کر دیا ابھی ہم نے فرائے کرنے کے بعد جب دیکھ لیا اچھے سے فرائے ہو چکا آئل چھوڑنے لگ گیا تو ابھی ہم نے اس میں یخنی ایڈ کر دی وہی شخص ہم نے اس کو اچھے سے پہلے چھان لیا تھا تو ابھی ہم نے اس میں یخنی ایڈ کر دی ہے جتنی بھی ہمارے پاس یخنی ہیں جتنا آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس چونکہ اتنی مقدار زیادہ ہے تو میں نے یخنی بھی اسی حساب سے ایڈ کی اور ابھی میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے پک رہا ہے یاد رکھی گا اس کو ہمیشہ میڈیم فلیم پہ پکانا ہے میڈیم فلیم پہ جب ہم اس کو پکائیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھے سے اوور آل اس کا سارا ذائقہ بہت اچھا آ جائے گا تو یہ ہمارا تیار ہو چکا بھی میں اس کو سرونگ ڈش میں نکال رہی ہوں تو یہ فائنل میرے پاس پائیوں کی لک ہے جو کی بہت ہی مزے دار تھوڑی سی میں نے دھنیا گانش کر دی تھینکیو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے دن اللہ حافظ